اور گریپ ٹو کے نیم بھی اچھے سے لاغو کلا دیے جائیں خاص طور سے ریلی سرکار نے ایسے کئی انیشیٹیو اس سے پہلے بھی لیے ہیں ارزو اگر پردوشن میں اضافہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ سردی اب دستک لگ بگ دے چکی ہے اگر یہ پردوشن ایک یو آئی اسی طریقے سے بڑھتا ہے تو کیا آنے والے وقت میں بچوں کے سکول کی چھٹی بھی ہوگی کیونکہ یہ پہلے ہو چکا ہے سرکار کی طرف سے جی بلکل دیکھیں لگتار اگر بات کرے تو بچوں کا خاص طور پر بچے اور پورے جو ہیں وہ پولیوشن سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں تمام دکتیں جو ہیں وہ بچوں کو سینی پڑھ رہی ہے لگتار ہم سکولی بچوں سے بھی باتشیت کرتے ہیں اور جب ان سے باتشیت کی تو انہوں نے بتایا کس طریقے سے ان کو بھی آنکھوں میں کافی زیادہ دکت جو ہے وہ سینی پڑھتی ہے جب وہ سکول آتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو تمام ایسے دکتیں ہیں جو ان بچوں کو سینی پڑھ رہی ہے اور خاص اور پر ان بچوں نے یہ بھی بات کہی کہ جیسے پچھلے سال ہماری سکول جو ہے وہ آن لائن ہو گئے تھے اور ہماری سکولوں کی چھٹی ہو گئی تھی اس سال بھی سرکار کو کچھ ایسا ہی سٹپ لینا چاہیے اور ہمارے سکولوں کی آن لائن شفٹ کر دینا چاہیے تو یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں ایک یو آئی کا اس طرح بڑھ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اگر اسی طریقے سے حالات بنے رہے اور ایک یو آئی کئی جگہوں پر چار سو کے قریب بنا رہا تو آنے والی سامنے میں گراب کی بھی آدھر سٹیجز جو ہیں وہ بھی لاغو کر دی جائیں گی تو لگاتار حالات جو ہے وہ سدھرنے کی جگہ بگڑتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دوہل ہی مار جو ہے وہ آنے والے سامنے میں دلی والوں کو سہنی پڑے گی اور اگر بات کرے تو اسکولی بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پیرنٹس بھی بہت زیادہ concern ہیں اس چیز کو لے کر لیکن ان کی بھی مجبوری ہے بچوں کا سلیبر چھوٹ جاتا ہے اگر اسکول نہیں بھیجیں گے تو سکول بھیجنا تو ضروری ہے لیکن اگر سرکار سکولوں کی چھٹی کرتی ہے یہ بھی سمجھ پا رہے ہیں آرزو کہ آپ لوگ جو فیلڈ میں رہتے ہیں آپ ہوئے انل ہوئے باقی انڈیا نیوز ریپورٹرز ہوئے جو فیلڈ میں رہتے ہیں تو کافی چیلنجز آپ کو اپنے سامنے بھی دیکھنے پڑتے ہیں اپنی ہلت کے ساتھ بھی دیکھنے پڑتے ہیں میں بس یہی کہوں کہ آپ دونوں اپنا بھی خیال رکھیں اور آپ ماسک لگا کر رکھئے گا ساتھی ساتھ پردوشن سے بچنے کے انتظاموں پر بھی دھیان دیجئے گا ابھی کے لیے آپ کا شکریہ مہندی گرگ میرے ساتھ میں جڑ گئی ہیں مہندی گرگ کا بھی رکر لیتی ہوں مہندی نویڈا سے خبر کیا کچھ مل رہی ہے کس طریقے سے ایک یو آئی بڑھا ہوا ہے بیکل رشنہ دیکھئے لگاتا ہے صرف ڈلی ہی نہیں دلی انسی آر سے جوڑے جتنے علاقے آتے ہیں وہاں پر بھی لگاتا ہے ایک یو آئی کی وجہ سے جو سامسیاں ہیں وہ بڑھتی اچھا رہی ہے تو ایسے میں پھلال نویڈا کا جو ایک یو آئی ہے وہ کئی نہ کئی پہلے سے تو بہتر ہے لیکن ابھی بھی جو ہوا ہے وہ کئی نہ کئی زہریلی مانی جا سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی جب نویڈا میں کہیں پر باہر نکلتے ہیں تو سانس لینے میں کہیں نہ کئی تھوڑی دکت ہوتی ہے فیلال جو ایک یو آئی ہے وہ دھائی سو سے تین سو کے بیچ میں نویڈا میں درچ کیا گیا ہے لیکن لوگوں کو سانس لینے میں دکت گلے میں خراش اور آنکھوں میں جلن جیسی جو سمسیاں ہیں وہ ابھی بھی نویڈا کی علاقے میں بنی ہوئی ہے اور نویڈا جو ہے وہ دلی سے جڑتا ہوا علاقہ ہے دلی انسی آر میں وہ علاقہ پڑتا ہے تو ایسے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ دکت یہ سمسیاں نویڈا والوں کو بھی جھیلنی پڑ رہی ہے تو ایسے میں بہت سے سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے دلی سرکار یا پھر دلی انسی آر میں جتنے جو شیطر آتے ہیں راجے آتے ہیں ان کو لے کر کیا میجوز لیے جاتے ہیں کیا آن گراؤنڈ ریالیٹی ہے تو اس کو لے کر بہت سی لاپرواہی پرشاہن کی طرف سے کہیں نہ کہیں دیکھیں جا سکتی ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس سال یا پھر کھلی بھار ایسا ہوا ہو بات ہر سال کی طرح اس سال بھی جو سمسیاں ہے وہ بنی ہوئی ہے لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پردوکشن سے بچنا ہے اور آپ انڈیا نیوز بے لگاتا درشکوں سے یہی کہے گا کہ پردوکشن سے اپنا بچاؤ رکھئے خیال رکھئے بہت زیادہ ضروری نہیں ہے تو گھروں میں رہیے اور گھر کے بچانے